ہیلو گائز آس میں آپ کے لئے کچھ ایسے کچن کے یوسفل ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں جنہیں فالو کر کے آپ بھی اپنے کاموں کو بہت آسان سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی تو چلیے بینہ دیر کی ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آس کا ویڈیو تھوڑا بھی پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آس کی میری پہلی ٹپ یہاں پر لیمن سکویزر کو لے کر ہے آپ نے اس سے لیمن کا رس تو کئی بار نکالا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی ادرک کا رس نکالا ہے اس سے آئیے ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں کیا یہ کچن ٹپ ہماری لئے بہت یوسفل ہوتی ہے یا نہیں تو میں نے سوچا کہ کئی بار ہمیں ادرک کے رس کی ضرورت پڑتی ہے خانسی وغیرہ ہم استعمال کرنے کے لئے لیمن کا رس تو ہم اس سے کئی بار نکالتے ہیں تو کیا ہم ادرک کا رس اسے سانے سے نکال سکتے ہیں تو یہ ٹرک فیل ہو گئی تو اس طریقے سے دیکھئے ادرک کو کتنا بار میں نے چھوٹے بڑے ٹکڑے سبھی طریقے کے کر کے دیکھ لئے لیکن اس سے بلکل بھی ادرک کا رس نہیں نکلا ادرک سارا ٹوٹ گیا تھا تو یہ دیکھئے بلکل بھی یہ ٹرک کام نہیں کری ہے میں نے کہیں پر یہ ٹرک دیکھی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیا یہ سچ میں کام کرتا ہے یا نہیں تو لیمن سکویزر کے ساتھ آپ ادرک کا رس بلکل بھی نہ نکالیں کیونکہ یہ بلکل بھی ورک نہیں کرتا ہے تو میری اگلی ٹیپ یہاں پر جنجر جولینز کو لے کر ہے جب بھی ہم نائب سے اس کے پتلے پتلے سٹیپس نکالتے ہیں ادرک اس کے بعد جنجر جولینز نکالتے ہیں تو کافی موٹے نکلتے ہیں تو جب بھی آپ کو اگلی بار جنجر جولینز کٹ کرنے ہوں تو آپ یہاں پر لے لیں پیلر جس طریقے سے ہم آلو چھیلتے ہیں پہلے ادرک کو چھیل کر دھولیں اس کے بعد آپ پیلر کی ہلپ سے اس کے ایسے سٹیپس نکال لیں جیسے ہم کسی چیز کو چھیل رہے ہیں پھر سارے اس کے سٹیپس کو ایک ساتھ رہ کے آپ اسے نائب سے کٹ کر دیں بہت ہی پتلے آپ کے جنجر جولینز کٹ کے تیار ہو جائیں گے ایک دم مارکٹ سے بھی کہیں زیادہ اچھے آپ کو مارکٹ سے لانے کے ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے کانچ کے جار میں بھر کے نا آپ فریزر میں سٹور کر لیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے جنجر جولینز کی کسی چیز کی گارنیشنگ کے لیے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے پتلے ہمارے جنجر جولینز نکل کر آئے ہیں اس طریقے سے آپ اسے پیلڈر کی ہیلپ سے پہلے اس کے سٹیپس نکالیں اس کے بعد آپ اسے نائب سے کٹ کے اسے کانچ کے جار میں بھر کے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے تو اس طریقے سے آپ بھی انہیں بنایا کر سٹور کر سکتے ہیں تو میری اگلی ٹیپ یہاں پر پیاز کو لے کر ہیں دیکھیں ہم یہاں پر پیاز کو اکثر باری کٹنے کے لیے نائب کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں تو ایک دم باری پیاز کٹ لیتی ہوں نائب سے کسی چیز میں استعمال کرنا ہو یا دہی وغیرہ میں ڈالنا ہو یا سیلڈ بنانا ہو یا پھر آپ کو اسے فرائی کر کے رکھنا ہو یا پھر کسی بریانی میں استعمال کرنا ہو تو میں تو نائب سے کٹ لیتی ہوں اگر آپ سے نائب سے اتنے پتلے پیاز نہیں کٹتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پیلڈر کا استعمال کر سکتے ہیں پیاز کو چھیل کر دھو لینا ہے جیسے ہم کسی چیز کا چھلکہ اتارتے ہیں سیم ویسے ہی آپ کو اسے چھیلتے جانا ہے تو بہت پتلے پتلے آپ اسے پیاز کٹ سکتے ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں آپ سیلڈ بنائیں کسی چیز میں استعمال کریں دال کے تڑکے کیلئے بھی آپ اس طریقے سے اسے پیلڈر سے کٹ کر سکتے ہیں کیسے لگی آپ کو یہ ٹپ کمنٹ میں ضرور بتائیں تو پیاز کو میں نے باری کٹ لیا ہے اور اگر ہم اس کا سیلڈ بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں پیاز کو اکدام کرنچی رکھنے کے لیے آپ اسے میں تین چار برف کے ٹکڑے ڈال دیں اور اکدام ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں ایسے برف والے پانی میں بھیگو کر اس سے پیاز کافی دیر تک آپ کی کرنچی رہتے ہیں اس کے بعد آپ اسے پانی سے نکال کے جیسے بھی سیلڈ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اگر اسے بھی پیاز کو لے کریں دیکھیں پیاز نا ہماری آنکھوں کو کافی تیخہ لگتا ہے جب ہم اسے کارتے ہیں لال والی پیاز تو کافی تیخی ہوتی ہے اور اس ٹائم گرمی بہت زیادہ ہے اگر ہم اسے پنکھے کے نیچے لے کر بیٹھتے ہیں تو اس کا چھلکہ نا سارا اڑ کے پورے گھر میں فیل جاتا ہے جسے گھر صاف کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پیاز آنکھوں کو نہ لگیں اور ہم اسے پنکھے کے نیچے آسانی سے کارٹ پائیں اور پورا گھر بھی گندہ نہ ہو اس کے لئے اب پیاز کو دو تیر منٹ تک پہلے پانی میں بھکو دیں اس کا چھلکہ سوفٹ ہو جائے گا آنکھوں کو بھی نہیں لگے گی تیخہ پن بھی کم ہو جائے گا ایسے اس کے چھلکے نکالتے جائیں اور پانی میں ڈالتے جائیں اس سے آپ کا گھر گندہ نہیں ہوگا اور آنکھوں کو پیاز بلکل بھی نہیں لگے گی اس طریقے سے آپ پنکھے کے نیچے یا پھر کولر کے سامنے بیٹھ کر بھی اسے چھیل سکتے ہیں بہت آسان سے گھر بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا تو آئیے اب تیکھی چٹ پٹی ہم سینڈویج والی چٹنی بنا لیتے ہیں اسے آپ روٹی یا پھر چاوال کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے پودینہ کو میں نے مکسی کے جار میں دھو کر ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی ہم ڈنڈیوں سہیت ہارا دھنیا ڈال دیں گے ایک مٹھی میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اچھے سے دھو کر میں نے اس کو ڈال دیا ہے ابھی یہاں پہ دو تین کٹ کر ہری میچ ڈال دیں گے ابھی یہاں پر ایک چمچ اس میں ہم رو پینٹ ڈال دیں گے اب بھونی ہوئی بھی اس میں مومفلی ڈال سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا ادرک اور لہسن کو ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں ہاف لیمن کا رس ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا پاننگ ڈال کر ہم پیس کر اسے کسی باول میں نکال لیں گے آپ اس سینڈویس کے لیے یا پھر روٹی پرانٹی کا ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں آج کے ٹپ آپ کو دیکھنے میں بہت ہی کومن لگیں گی لیکن یہ بہت یوسفل ٹپ ہے آپ بھی اس سٹریپس کو فالو کر کے اپنے گھر کے کاموں کو بہت آسان سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی تو گیس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں انسٹاگرام پہ فالو کریں فیس بک پیج کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں جو چٹنی ہماری بن کے تیار ہیں انجوئے کریں ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں